موسیقی 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 طرز زندگی سخاوت اور عشق نبی بے مثال ہے صحابہ کرام اہلِ بیت و ادھار کی زندگیاں امت کے لیے ہر آمو خاص کے لیے رول موڈل ہیں میار ہیں اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں ناظرین اور آپ جو بات کرنے جا رہے ہوں کوئی جانے یا نہ جانے اسرائیل سب جانتا ہے دنیا کی سب سے طاقتور ترین جاسوسی کی کامپنی نسو نے اپنے پنجے ہر طرف گاڑ لیا ہے دنیا میں جہاں جہاں چاہیں جس کا چاہیں ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں کون کہاں بیٹھا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے کیا ٹائپ کر رہا ہے کیا لکھ رہا ہے کیا سینٹ کر رہا ہے موبائل میں کس کی تصاویر موجود ہیں کون کون سی ویڈیوز ہیں سب حاصل کر سکتا ہے آج اسرائیلی سفٹویر پر قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں بھی سوال ہوئے ہیں پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی سفٹویر پیگاسس کے ذریعے دنیا بھر میں جاسوسی کی گئی ہے پیگاسس موبائل کیامرا مائک ٹرانسمیشن وغیرہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ واتس ایپ کا استعمال گفتگو کے لیے بھی بڑھ گیا ہے جبکہ میں آپ کو بتا دوں ناسرین کے اسرائیلی سفٹویر واتس ایپ پر ہی مسکول کر کے تمام ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ہی پی ٹی اے حکام بھی بتاتے ہیں کہ گوگل ہماری تمام سائبر اور نقل و حرکت کے تلہ انسی کو دیتا ہے جو کہ اسرائیلی کمپنی ہے اسی کے ذریعے بھارت نے عمران خان صاحب کی جاسوسی کی ہے پی ٹی اے نے اس حوالے سے پاکستان کی اپنی اپلیکیشن کی تجویز دے دیا ہے اب قائمہ کمیٹی میں پی ٹی اے سے سوال کیا گیا کہ سائبر قانون کو بنے تیرہ سال ہو گا ہے آپ نے اب تک کیا کیا ہے سائبر پالیسی اور سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی آثورٹی کے قیام سے ان معاملات کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے منسلک ہوگی اس طرح ہم سائبر وار کے لیے تیار ہو جائیں گے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوئن کر چکے ہیں زین قریشی ہیں سائبر لوگ ایکسپورٹ ہیں زین بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے کہ آج تک ہم کیوں ایسے اہم ایپ تیار نہیں کر سکیں انتہائی اہم معلومات کی گفتگو موبائل فون کے ذریعے کی جاتی ہے ہم کیوں ہم سوفٹیر نہیں بنا سکیں پیسو کی کمی ہے یا کام کرنا ہی نہیں چاہتے مسئلہ کیا ہے دیکھئے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا جب واتس اپ کی پولیسی پرائیویسی پولیسی کا ایک ایشو آیا تو یہ جو بحث تھی یہ تب بھی شروع ہوئی اور اب جب یہ ایشو آیا تو یہ دوبارہ ونس اگین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ جو ہے فارمز کے پر باتچیت کی جا رہی ہے کہ پرائیویسی جو ہے اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے پہلی چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو ٹاپ پریاریٹی کے پر جن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اس میں نمبر وان ہے سائیبر سیکیورٹی سائیبر سیکیورٹی کیوں انپورٹنٹ ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے سب سے ہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فنینشل ٹرانسیکشنز آپ کی آفیشل آپس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کی باتچیت یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے with the help of internet technology ای میلز کے تھرو واتس اپ میسیجز یہ آپ کی روز مرا کے جو باتچیت ہے یہ سب کچھ اب کنورٹ ہو گیا ہے یہ چلا گیا ہے ایک ایسے میڈیم کی طرف جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو لیٹس ٹکنالوجی ہے اب اس صورتحال کے اندر جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے کیسے سائیبر سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا یہ اس ٹاپ پریارٹی پہ ہے پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس ہے پریارٹی پہ جی جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ابھی تک کیوں جو ہے اس طرف ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ایسی کوئی جو پولیسیز ہیں وہ نظر نہیں آئی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسی جو پولیسیز ہیں وہ بنائی جائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب سارے کا سارا ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس میں جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر جو سائٹس استعمال ہو رہی ہیں یہ اپلیکیشنز استعمال ہو رہی ہیں جو پوپلر سائٹس ہیں یہ سب فورن سائٹس استعمال ہو رہی ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں لیکن آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئے کہ ہماری پریارٹی میں شامل ہی نہیں ہے اب یہاں پر جو پچھلے دنوں آپ نے خود حوالہ دیا واتس ایپ کے حوالے سے اس کی پرائیویسی تبدیل ہو رہی تھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے لیکن ہمارے پاس تو سلسلہ یہی ہے واتس ایپ پر کالز کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ محفوظ ہیں اب تو یہ جو اینے سو کا سارا کچھا چھٹھا سامنے آیا ہے اس کے ذریعے تو واتس ایپ ہی سب سے بڑا ہتیار ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیکھئے ٹکنالوجی کے جہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں جہاں بات یہ آتی ہے کہ اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے ہم یہاں پہ جو زیادہ اس فوکس کر سکتے ہیں وہ اس چیز کے پر فوکس کر سکتے ہیں کہ کیسے اس طرح کے جو ان کے ریپرکشنز ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ سے پہلی بات کی کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو سائبر ایکسپرٹس ہیں ان کی آپ کو خدمات لینی ہوں گی تاکہ آپ اس چیز کے حوالے سے آپ مزید اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں سیکنڈلی جو لاوز ہیں وہ بڑے انپورٹنڈ ہوتے ہیں جیسے اگر میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پریونشن آف الیکٹرونک رائمز ایک ٹو تاؤزن سکسٹین جو ہمارا سائبر لاو ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ نے ایسی کسی سائٹ سے جس پہ کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان لاو فل ہے اللیگل ہے اس کی ریموول بھی آپ کو کروانی پڑتی ہے اس فورن سائٹ سے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے جو بھی مطلقہ ادارہ ہوتا ہے وہ اس فورن سائٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے اس کی ریموول کے لیے تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اپنے پہلے لاس کو بہتر کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں ٹوٹیز سائن کرنی ہوں گی ان ممالک کے ساتھ سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی پرائرٹی پر لے کر آئیں اس چیز کو تیرہ سال ہوگا ہے بنی ہوئی ایک اتھارٹی لیکن تیرہ سال میں کیا کر رہی ہے کچھ نہیں معلوم کہ نئے سا نئے ہیکرز بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں امار جعفری بھی ایکسپورٹ ہیں دور ہے کہ ایک مسکول کے ذریعے کون شخص کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کے کیامرے کا بھی ایکسز اس کے فوٹوز کا بھی ایکسز اس کے ویڈیوز کا بھی ایکسز اتنا طاقت پر سافٹ ہیر ہے یہ امار جعفری آپ کو آواز آ رہی ہے میری امار جعفری کی طرف میں دوبارہ آتی ہوں جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ پلیز کنٹینیو کیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایسا ہے کہ جو جس کا ڈیسین ہو رہی ہے ہماری پیقیس کے اوپر یہ سائبر اٹیکس کئی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی کچھ ہوتے جو سکیر سپانسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو کہ یہ کوئی ایک عام ہے کا اس طرح کو بنا کے آگے لے کی چل سکے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ سارا کام ہوا ہے گا کس طرح ایک سٹیٹ میں اس کو پرموٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کو سٹیٹ ہی استعمال کرتی ہے برسیکلی اب جو کچھ بھی آپ کے نالی میں آ رہا ہے کہ ایک تارگیٹڈ قسم کے لوگ کو اس کے اندر انگیز کھی جاتا ہے گا اچھا برشا ہوتا ہے کہ چونکہ جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں مصروف ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں ہوتا اپنی چیزوں کو محفوظ کرنے کا تو وہ پھر ان کا سٹارف بھی ڈیل کر رہا ہوتا اس کو عام طور پر تو میری اس میں سٹرونگ ریکمنڈیشن ہوگی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ جتنے بھی ہمارے وی وی آئی پیز ہیں ملک کے جو پاورفل لوگ ہیں جو کومیٹ میں ہیں یا جو سنسٹیوی داروں میں ہیں میں چاہیے کہ وہ اپنے سیل فون کی یا جو بھی ہے اس کی فریکنٹ فرنزیس کراتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی ان وانٹڈ قسم کے سوفیرز ہیں یا اس کے اندر جتنی بھی ایک تو ان کو پہلی بات رہی ہے کہ کشی کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ ان کے کشی بھی چیز کو ایکسس کر سکے فرقیرام پر اگر آپ کوئی بھی سفرگل لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو پوچھتا ہے کہ کہنا یہ ہے ایکسس ٹو یور پرپکچر کہنا ایکسس ٹو یور جو آپ کے نمبر ہیں اس کے وہ تو سٹیٹلی بلاک ہونے چاہیں کہ وہ تو اس کا مقصود ہی کشور ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ اتنی ایک قسم کی ایلیسیف قسم کی انوارمنٹ پیدا کر دیتے ہیں جو انسٹرالنگ جو ادارے جو سوفیرز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کرنی پہ جاتی ہے وہ جزار سولتے دے رہے ہوتے ہیں آپ وہ آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں سولتے مل رہی ہے تو کوئی تو اس کے اندر اس کا جو فرنزیس کا ہے جو اس کا ہے وہ فریکنٹ ہونا چاہیے کہ کون سی ہے پیسی ہے اچھے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جی اس طرح کی جو سوفیرز ہوتے ہیں بیسیکلی جب وہ ریورس ریڈا بھیج رہا ہوتے ہیں اپنے جو بھی ان کے جو اس کو ٹوزن کہتے ہیں یعنی وہ اس کے اوپر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ریڈا کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے گا تو اس کے اوپر کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹی جنریک ہوتی ہے کہ ایکسپرٹ جو ہے وہ اس سیل فون کی جو ایکسٹر ایکٹیوٹی ہے اس کو مرٹل کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جب یہ کام کر رہا ہے تو کوئر کام بھی کر رہا ہے جا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ ایک بہت سلسٹیوٹی چیز ہے اس کے اوپر جو ہمارے مطلقہ ادارے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ فرڈا گورمین نے سیبر سکورٹی پالیشی کا اعلان کر دیا ہے ہماری اور یہ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری نیشنل سرٹ ہے جو ہماری اسٹر ایکٹیوٹی سرٹس ہیں جو ہماری اورگرنیشنل سرٹس ہیں ان کا کام ہے اصل میں بہت کرن بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا ہم سب کو کہ سیبر کرائیم اور چیز ہے سیبر سکورٹی اور چیز ہے سیبر کرائیم کے لاز بنانا اس کی کاغنز لینا وہ سب ایف آئی اگراری متعلقہ اداروں کام ہے سیبر سکورٹی ہے وہ ہماری استعمائی ذمہ داری ہے میڈیا کا بہت سیبر سکورٹی بے وہ گریس روٹ لیول کے آدمی سے لے کر ٹاپ انڈسٹری ایسٹر تر سب کو پتا ہو کہ اس میں میری کیا زیمہ داری ہے بلکل ٹھیک ہے اور نہ صرف سر زیمہ داری بلکہ اس کا حال اس کا توڑکہ ہے بہت بہت شکریہ ہمار جافری صاحب آپ ساتھ موجود ہیں مرزا بیگ بھی مجھے جوائنی ایٹی ایکسپوئٹ ہیں بہت شکریہ آپ کا مرزا بیگ سب سے پہلے تو مجھے گئے بتائیے آپ کو خارج روٹ کا بھی سٹانے لیے مجھے کہ کون سے دنیا میں دنیا میں ایک نیسے کountریز بھی تو ہوں گے نا جو واتس اپ یا فیس بوک ان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے سوفیرز بنا لیا ہوں گے جو اپنے سوفیرز بنا لیا ہوں گے دیکھیں سایبر کرایم ایوال ورہا ہے یہ اندوسری ہے نا ہیکنگ اندوسری ہے یہ تائم بے تائم اپنے آپ کو ایوالو کررہی ہے اب اب اس کی بات کہیں ایک عنہ کی ایکن کی انگروائید کی کہ اس پر اس ایپ سیکھونے کے بارے میں بھی اس کے پر ایپ سیسٹم کے ریوٹاً ا именно یہ ان سایتیس کی بخشیلی بارے بارے میں خطاق ہیوں بلد یاد آپ کے بارے میں شامدے چیز ہے اس کے دیکھو جانتے ہیں آپ کے بارے میںی سکے پر اوپ کی بارے میں اسرائیلی خکام رہے ہیں تو اس پر کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کوئی پاکستان خاص طور پر جو امپورٹنٹ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی ہمارے ساتھ جو دیگر مہمان تھے ان سے بھی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ پاکستان کوئی اپ نہیں بنا سکتا کہ جس کے ذریعے ان اپس کا استعمال ہی نہ کیا جائے جس میں ہیکنگ کے خطرات اور خدشات موجود ہوں لیکن یہ جو کلاتے ہیں نا یہ زیرو ڈے اٹیکس کلاتے ہیں زیرو ڈے کا مطلب کیا ہے زیرو ڈے وہ ہے جو جس کا آج تک کوئی سگنیچر نہیں بناوا جس کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے زیرو ڈے اٹیکس وہ اٹیکس کلاتے ہیں جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے آج سے پہلے جو ایک پرسپشن تھا ہماری مارکٹ کا یا انڈسٹری کا کہ کوئی فائل آپ کو بھیجتا تھا آپ نے وہ فائل کلک کرنی ہوتی تھی and then you get hit right اس کے بعد آیا فشنگ اٹیکس اسپیر فشنگ اٹیکس آئے انسو نے نئی چیز launch کی ہے it's remarkable this is for you to miss call you will be normal text you don't even need to you know مرزب ایک سب ایک سب ہمارے ملک میں ایسے ٹیلنٹڈ بچے موجود ہیں مجھے کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے کچھ کے کچھ کچھ دن پہلے کچھ بچے کچھ بچے جس نے واتس اپ کی جیسے ایک بنایا ہے لیکن پاسیر رہی نہیں ملتی بچے بچے کچھ کو یہاں پر مجھے بتائیے گے زیینزرہ کیا پاکستان میں کیونکہ آپ لائے ایکسپورٹ ہیں سائی بارمو جی بتائیے کہ ہمارے لائے میں کچھ ایسی سکم ہے کچھ ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ایپس نہیں بنا پا رہے ہیں کچھ ایسا ہے کیا نہیں لائے کے انسائی کے انسائی دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو سائی برکرین کی ایک فریم ورک لکھا جا چکا ہے اس کے اندر کوئی ایسا لائی ہے یو کین رائیٹ ڈاؤن یہ جو نئی تکنولوجی آئی ہے اس کو روکھنے کے لئے یونیٹ ٹائم یہ ابھی کوئی بھی اٹیک آتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب نیا نیا وائلس لانچ ہوئے تھے یا پروجن آنچ ہوئے تھے میں چاہتا ہی تھی کہ اس بات کا جب آپ زین دیں کیونکہ زین لائے ایکسپورٹ ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے زین بتائیے کہ کچھ ہے کیا کوئی سکم ہے نہیں دیکھیں لائے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لائے میں تو صرف جو باتیں بتائی گئی جیسے لائے میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی فالس انفرمیشن لگاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہوگی لائے میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کسی شخص کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہوگی لائے میں سائبر سٹاکنگ سے ریلیٹڈ فنینشل فراٹ سے ریلیٹڈ جو افینسز ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا اور ان کی سزائیں بتائی گئی جو آپ کا سوال تھا اس میں لاؤ میں ایسی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ مجود نہیں ہے جو لاؤ ہے وہ تو بیسیکلی سیٹیزنز کو پروٹیکٹ کرتا ہے سائیبر کرائم سے پروٹیکٹ کرتا ہے یس لاؤ میں بہتری آنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹکنالوجی بیسٹ لاؤز ہوتے ہیں میرے ذاتی رائے میں ہر تین سال کے بعد ان میں امینڈمنٹس آنی چاہیے کیونکہ ٹکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے اور سپیشلی جب آپ سائیبر کے حوالے سے لاؤز کی بات کریں گے سائیبر پولیسیز پر سیکیروٹی آتھارٹی پر اس پر بات کی جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ عمل درامت کی بھی ضرورت ہے سیف کرنے کی ضرورت ہے ہائیبریڈ وار کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن خود کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پریارٹی پر رکھنے کی ضرورت ہے آگے بڑھیں ہوں مہمانوں کا بہت شکریہ اب ناصفین جو اس ٹوری میں آپ کو سنانے جا رہے ہونا وہ سن کر ہر دردے دل رکھنے والا یقیناً دہل جائے گا بلوچستان کے چیف جسٹس نئی مقتر افغان قزدار کی ایک جیل میں دورہ کر رہے تھے جہاں انہیں ایک ایسا بوڑھا قیدی ملا جو اپنے نا کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا وہ قیدی کون تھا اسے کیسے جیل کی کالی راتوں سے نجات ملی سنیں یہ کہانی کوئی اور نہیں خود نامزد چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مقتر سنا رہے ہیں اللہ چاہے تو انصاف خود چل کر دہلیز پر آ جاتا ہے اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا لیکن نا جانے اس ملک میں کتنے بابا جی ایسے ہی قیدی ہوں گے جو کسی جسٹس نئی مقتر کی راہ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے سال ناظرین اکیس سال کے بعد رہا ہونے والی رانی بی بی ہوں یا پسند کی شادی کرنے والی دو بچوں کی ماں تین سال بعد شوہر کے قام میں باعزت بری ہونے والی ناظرین یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں جن میں سیکڑوں زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں اس وقت ناظرین مجھے جوئن کر چکے ہیں پروگرام میں جو نے تین سال بے وجہ قید رکھا گیا ہے اسی قید کے دوران انہوں نے اپنے بچے کو بھی جنم دیا جو رہائی کے بعد پہچان ہی نہیں رہا تھا اپنی ماں کو ناظرین کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ بتائیے گا ذرا تفسیر میں کیس کی خود مدعیہ تھی اس کے بعد مجھے مدعیہ سے ملزمہ بنایا گیا میں سسرالولہ نے میرے پر کروز ایف ای ایر کروا دی کہ میری جو میجی نند ہے وہ مدعی بن گئی تھی اور مجھے ملزمہ بنایا گیا تھا انہوں نے مجھے پکڑوا دیا اس کے بعد مجھے تھانے لے گئے تھانے میں تفشیشی نے بہت ظلم وغیرہ کیا مار پیٹ کی اور وہاں پہ کوئی آمیر ڈار نیوز والا تھا انہوں نے انہیں بلوایا اور انہوں نے مجھے مار مار کر بولا کہ تم بولو کہ میں اس کیس میں ملوث ہوں جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہزبن کو کس نے مارا ہے اور اس کے بعد مجھے جیل بھیجا جیل میں جا کر میرے بچے کی پیدائش بھی وہاں پر ہی ہوئی اور جبکہ میں تین سال بعد واپس آئی ہوں اور نہ میرا بچہ مجھے پہچانتا ہے اور نہ وہ میرے پاس آتا ہے اور میں نے بہت مشکل ٹائم وہاں پر گزارا ہے اور جو بھی وقت تھا وہ میرا بہت مشکل تھا اور ابھی تک میرا بچہ میرے پاس بلکل بھی نہیں آتا ہے اور میرے سسرال والوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے پھر مجھ سے بچے مانگے میری والدہ سے کہ ہمیں بچے دے دیں میرے پیچھے گھر گئے ماما کے پاس انہوں نے بچے مانگے ہم نے بچے نہیں دیئے انہوں نے کہا ہمیں بچے دے دیں ہم تمہیں یہاں کیسے نکلوا لیتے ہیں یا جو بیاں صلاح وغیرہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے ہم سے بچے مانگے ہم نے کچھ بھی نہیں ان کو دیا اب بچی ہے میری ایک وہ ذرا بڑی ہے پانچ سال کی ہے اور جیل کے حالات بھی جو ہیں وہ بہت خراب ہیں کوئی ویزٹ وغیرہ آجائے کچھ آجائے تو وہ بولتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی سوال نہیں کرنا کوئی سوال نہیں کرنے دیتے کسی سے اگر کوئی جد جا گیا ویزٹ پہ یا کوئی آ گیا ہے بھڑے کوئی آ گیا ہیں تو نہیں کوئی ویزٹ پہ کوئی سوال نہیں ہے وہاں بس وہ چلان وغیرہ کہ کوئی سوال اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں اس کے علاوہ کچھ بتانے نہیں دیتے کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے آج آپ موجود ہیں میرے پرگرام میں اس پلیٹ فارم پہ ساتھ موجود ہیں آج آپ بتائیں کیا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا گیا یقیناً سب سے پہلے تو نائنصافی ظلم کی یہ انتہا کہ ایک بے قصور کو قصوروار بنانے کی کوشش کی جاتی رہی مارہ پیٹا جاتا رہا اور اس کے بعد پھر جیل میں جب آپ رہی تین سال وہاں پر کیا رویہ تھا وہاں کس طرح سے گزارا ہے کھانا پینہ کس طرح سے ہوتا تھا کھانا پینہ تو وہاں کا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کھانے کے قابل نہیں ہے جو کچھ بھی تھا وہ ہم گھر سے یعنی کہ وہاں زیادہ تر عورتیں اپنے گھروں سے ہی مگواتی تھی سارا کچھ اور وہاں خود پکاتے تھے رویہ کیسا ہوتا تھا جیلرز کا وہاں کی کوئی بس ٹھیک تھا نورین آپ پریشان نہ ہوں آپ کھل کر بات کر سکتی ہیں آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر موجود ہیں پاکستان کے عام و خاص ہر شخص آپ کو دیکھ رہا ہے ہر شخص آپ کو سن رہا ہے تو اب بغیر کسی پریشانی کی آپ بتا سکتی ہیں بس میرے بچوں کو بھی تک کوئی تحفظ نہیں ملا آپ کسی بات پر کیا پریشرائز ہیں آپ کسی خوف کا شکار ہیں اس وقت نہیں اچھا کیا آپ کے آپ کے ساتھ جو خواتین دیگر موجود تھیں ان میں سے کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اسی طرح سے بے قصور جیسے آپ بے قصور جیل کے اندر موجود تھیں ویسے ہی آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے بہت سی ہیں وہاں پر بے قصور جی اب کیس کا کیا بنا جس کیس پہ بہت سی ہیں وہاں پر بے قصور بھی ہیں کتنی ہے کم از کم کچھ اندازہ ہے آپ کو اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو یہ افسوسناک واقعہ جس میں آپ کو بے قصور تین سال جیل میں رکھا گیا اصل مجرم کا پتا چلا کہ آپ کے شوہر کا قاتل ہے کون نہیں مجھے نہیں پتا بہت شکریہ نورین اللہ تعالیٰ اور نہ صرف آپ کے لئے بلکہ ایسے مزید جو بے قصور لوگ موجود ہیں جیلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کریں خان صاحب عدالتی نظام پر نظر سانی کریں ورنہ حاکم وقت ہونے کا سوال قیامت کے روز خان صاحب آپ سے ضرور ہوگا پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آتی ہوں ناظرین اسلام آباد میں سابق میہ بیوی نے دو دن پہلے ایک دوسرے پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں دونوں میہ بیوی زخمی ہو گئے تھے لیکن اب میہ بیوی کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جو دونوں نے زخمی حالت میں دیا تھا سنیے ذرا کہہ کیا رہے دو انتہائی عجیب و غریب اور انتہائی افسوسناک ہے واقعہ ہے دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے وہ بچوں کی حوالگی پر ہوا ہے اس وقت دونوں افراد کہاں پر ہیں ان کی صحت کیسی ہے عادل تنولی میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتی ہوں عادل کچھ مزید پتہ چل سکا ہے کہ جو ویڈیو بیانات سامنے آیا ہے یہی ہے حقیقت یا کچھ اور ہے پر پیچھے ہیں کہاں یہ دونوں کرن دیکھیں یہ 26 چلائی کو تھانا قرال کے علاقے غوری ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے زیشان اور اس کی سابقا بیوی کرن عباسی جو ہے دونوں میں بچے کی حوالگی سے متعلق جو معاملہ ہے یہ گزشتہ رمضان المبارک سے چل رہا تھا یہ جو خاتون تھی ان کا پانچ سالہ بچہ جو ہے ان کے پاس تھا شور کے پاس تھا جبکہ خاتون واپس اپنے گھر لے آئی تو 26 چلائی کو جب ان کے شور اپنے بچے کو واپس لینے گئے تو دونوں میں تلقلامی ہوئی اور فائرنگ جیسے ہوئی دونوں کو اسپیٹل منتقل کر دیا گیا ابھی پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے کچھ زیر قبل تو متعلقہ جو ایسے چو ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں ابھی اسپیٹال میں زیر علاج ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی ایسی پولیس کو تفتیش کیلئے ابھی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ دونوں کو دونوں زخمی حالت میں اور اسپیٹال میں داخل ہیں یہ جو ان کا ویڈیو بیان آیا ہے یہ ابھی تک پولیس کے ساتھ یا اس طرح کی کوئی جو ان کے کیس میں آگے بڑھائے جائے اس میں کسی جگہ بھی اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا اچھا دل یہ ان کے پاس دو پسٹل سین جو اپنی اپنی ویڈیو میں وہ خاتون خود بتا رہی ہیں کہ دو پسٹل سین پر ایک سے شاہر نے پہلے مارا ان کو پر دوسرے سے ان کے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی یہ پسٹلز کہاں ہیں یہ پولیس نے لے لیا اپنے تحویل میں کس کی تھی یہ دیکھیں جس وقت ان کا جگڑا ہوا ہے دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فائر ہوئے ہیں اس وقت جب پولیس کو کال کی تو موقع پر پہنچ کر پولیس کی جانب سے ابتدائی جو کاروائی تھی وہ کر دی گئی ہے اس سے کچھ چیزیں بھی برامت ہی ہیں وہ بھی کی گئی ہے کیونکہ خاتون کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ یہ زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تاہم پولیس کی جانب سے کچھ ریکاوریز کی گئی ہیں لیکن ابھی دونوں کی حالت اس طرح سے ہے کہ دونوں سے مزید تفتیش آگے نہیں بڑھا جا سکی جب تک پولیس ان سے مزید آگے بیان نہیں لے گی اس وقت تک کچھ اس طرح کی بات کہنا قبل از وقت ہوگا شاید اب انتظار کیا جارہا ہے کہ ان کی سیٹریشن سٹیبل ہو جائے اس کے بعد اس کیس پر تفتیش کی جائے کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا پولیٹیکل معاملات کی طرف بڑھتے ہیں ناظر گرفتاری صحیح یا غلط وہ ایک الہدہ چیز ہے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر تھی اس میں گرفتار ہوئے اس کے بعد ان کے ایک اور ایف آئی آر میں گرفتاری ہوئی عدالت سے رجوع کریں گے جو فیصلہ ہوگا عدالت کا حکومت کا سکیم ہوگا تو ناظرین جہانگیر ترین گروپ کے گرفتار ایم پی اے ناظر جوہان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق ناظر جوہان اپنے کوڈینیٹر اور پچیس نامعلوم افراد کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن آئے زبردستی پولنگ اسٹیشن میں گھسنے کی کوشش کی ہے ان کو روکنے پر پولیس فورس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں دوسری طرف ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ نے ناظر جوہان کو گرفتاری کے بعد زلہ کا چہری میں پیش کیا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ریکاوری کے لیے چودہ دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کی گئی ہے عدالت نے ملزم ناظر جوہان کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے ناظر جوہان کو منگل کے روز ریس کورس پولس نے شہزاد اکبر کی مدیت میں درج مقدمے میں گرفتار کیا تھا جبکہ جیل سے رہائی پر ان کی گرفتاری ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ نے کی آج انہیں پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی لانا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی پروز علاہی حکومت اور بیوروکریسی کے رویے پر سخت ناراض ہوئے اسمبلی اجلاس کے دوران کہا کہ نظیر جوہان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھے ابھی تک نظیر جوہان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی جاتے کل کے اجلاس میں ناظرین صرف نظیر جوہان پر بات ہوگی ایک طرف جھانگیر ترین گروپ کے ساتھ حکومتی رویے سخت ہیں جو دوسری طرف جھانگیر ترین نے پیر پگارہ سے کراچی میں ملاقات کیا ہے جس میں پیر پگارہ نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے غیر مشروط اتحادی ہیں ایک وزیر ہمارے ارکان توڑنے میں مصروف ہے حکومت کو تحافظات سے آگاہ کر دیا ہے جھانگیر ترین نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہو کر چلے لیکن بدلے میں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ نظیر جوہان کو حکومت خود باغی بنا رہی ہے کیا حکومت کے لیے اب جھانگیر ترین کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے ادنان عادل صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں ادنان عادل صاحب کل جھانگیر ترین گروپ سے جب میں بات کر رہی تھی پروگرام میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیر الیکشن گلگت بلکتستان باجٹس یہ تمام سیشن نکل گیا اور اب دوبارہ سے یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ یہ جھانگیر ترین گروپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو اب دیکھیں اگر گروپ جو ہے وہ بلکل بغاوت کر دے اور حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائے پھر تو حکومت جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی سیاسی عظم استحقام ہوگا پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی لیکن اس کے اثار نہیں ہیں جھانگیر ترین جو ہیں بہت ہی محتاط طریقے سے آگے بڑھنے والے آدمی ہیں اب تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خصے میں اور نرازگی میں وہ رد عمل میں کام کریں اور میرا خیال ہے کہ وہ مجموعی حالات دیکھ کر اور ریاستی داروں کا مور دیکھ کر ہی کوئی قدم اٹھائیں گے اور کوئی ایسا انتہائی قدم تو نہیں رہا ہے کہ وہ اٹھائیں کہ حکومت کے خلاف ہو جائیں لیکن یہ جو نظیر چوہان کی گرفتاری ہوئی پہلے پولیس کی پھر ایف آئیے کی اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت جتنا رگڑا انہیں لگا سکتی ہے قانون کے دائرے کے اندر اتنا لگا رہی ہے اور ٹیکنیکل جو بھی کھیل رہی ہے جہانگیر ترین صاحب باغی نہیں ہو رہے اپوزیشن کے ساتھ نہیں مل رہا ہے لیکن سر جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ تو مل رہا ہے نا پیر پگارہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پیر پگارہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے اتحادی ہیں لیکن ہمیں ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور غالباً یہ اشارہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو بھی ان کا مخالف ہی سمجھا جاتا ہے سر ہاں یہ بات تو ہے کہ اب جیسے ہی یہ ازاد کشمیر کے الیکشن ختم ہوئے ہیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا رخ جو ہے سندھ کی طرف ہو گیا اور وہ سندھ میں اپنا بڑھانا چاہ رہے ہیں اسر رسوخ اور وہاں پر اپنے لیے زیادہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غلام اور باب رحیم کو بھی ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے تو اس سے پیر پگاڑا کو تشویش تو ہوگی کہ جب ان کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں وہ بہت معمولی سی بات کو بڑھا جھڑھا کے بیان کرتے ہیں تاکہ حکومت پر ایک پریشر رہے اور حکومت سے جو وہ کام کروانا چاہتے ہیں وہ کروائیں ظاہر ہے کہ ان کو بہت سے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنے علاقے میں حکومت کے فنڈز چاہیے ہوں گے حکومت کی توجہ چاہیے ہوگی بہت سے کام ان لوگوں کے رکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس کو پریشر بڑھانے کے لیے حکومت کے اوپر اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں تو بظاہر تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اگر ان کی کوئی کنسنز ہیں تو حکومت کو وہ دور کرنا ہوں گی اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا اپساتھ نہیں دینا تو عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی سر ایک طرف جھانگیر ترین صاحب کا یہاں کراچی میں پیر پکارا صاحب سے ملاقات دیکھ رہے ہیں دوسری طرف نظیر چوہان کا معاملہ دیکھ لیجئے پرویزیلائی پروڈیکشن آرڈر ان کے جاری کرتے ہیں پروڈیکشن آرڈر پر وہ وہاں پر آتے نہیں ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی مولنے کا شوق چڑھا ہے یا پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو رہے جا رہے ہیں پھر کل کے اجلاس کے بارے میں کہ کل کا جو اجلاس ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو نظیر چوہان ہوگا دیکھیں سپیکر اسمبلی کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ تو اپنے رکنے اسمبلی کے استحقاء کے لیے بولیں گے اور سپیکر اگر وہ نہیں ایسا کریں گے تو ان کے اوپر تنقید ہوگی تو کسی حد تک وہ اپنی پوزیشن کو بھی سیف کر رہے ہیں یہ بات کر کے لیکن یہ کہ وہ آج نہیں تو کل انہیں پیش کر ہی دیا جائے گا حکومت صرف ٹیکنیکل کھیل رہی ہے اپنی پوزیشن سیف کر رہے ہیں یا جانگیر تنین صاحب سے پکی دوستی کر رہے ہیں لیکن شہزاد اکبر جو ہیں وہ ان کو اوپر الزام بھی تو ایسا سخت لگایا ایک بہت حساس معاملہ ہے اگر آپ کسی شخص کو ایک مذہبی حوالے سے اس کی بات کو چیلنج کریں اور جس قسم کا الزام شہزاد اکبر پہ لگایا گیا اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا تو اب وہ بھی پوری اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں کہ جتنا بھی نظیر چوہان کو تھوڑا سا سبق سکھایا جا سکے بلاخر یہ معاملہ ریزولف ہو جائے گا بلاخر عمران خان جو ہیں وہ نظیر چوہان اور ان کے بیچ میں کوئی صلاح کرا دیں گے کوئی معافی نامہ ہو جائے گا لیکن تھوڑا بہت رگڑا وہ لگانا چاہتے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں اس سے زیادہ اس واقعی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا عدان صاحب ساتھی آپ موجود ہیں میں ذرا خان صاحب کا ایک چھوٹا سے سٹیٹمنٹ آپ کو دیوں پھر اس پر ڈسکس کروں گی آپ سے 5th August 2019 انڈیا took away that statehood that special status of کشبیر so from them onwards Pakistan has broken off all diplomatic relationship with انڈیا and unfortunately until they restore that statehood we cannot really have a trilateral talk which means india pakistan and afghanistan the pakistan army has fully backed all my initiatives towards india for peace it's india that refuses to have peace because india today is controlled by the rss ideology the pakistan army has stood by my government in every way there is no difference nan sahab آپ سن رہے ہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور فوج اور فوج ایک پیج پر نہیں ہیں آج پھر خان صاحب نے اس بات کو دور آیا انہوں نے کہا کہ دنیا بر میں جو تاثر ہیں یہ غلط تاثر ہے جی بالکل دیکھئے کشمیر پہ تو ان کا موقف بہت واضح ہے اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صفارتی تعلقات بھی نہیں رکھے انڈیا سے کہ جب تک وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو پہلے تھی وہ بحال نہیں کرتا تب تک ہم اس سے تعلقات بحال نہیں کریں گے نہ باتچیت کریں گے مگر آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمیر الیکشن پہ انہی پہ کشمیر فروش ہونے کا الزام بھی لگایا گیا اب دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ ملکوں میں بہت برے تعلق ہوں کشیدگی ہو تب بھی وہ صفارتی تعلقات رکھتے ہیں اب امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے روس اور چین سے تعلقات جو ہے بہت وہ مہازرائی ہے حالات خراب ہیں لیکن ہم انگیجمنٹ رکھیں گے وہ صدر پیوٹن سے بھی اوباما ملے اب چین میں بھی ان کی نائے وزیر خارجہ گئیں لیکن پاکستان اور انڈیا کے تعلقات تو اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ آپ اس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہے تو اب اس میں امران خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تھوڑا بہت لچک کا مظاہرہ کریں گے بھی تو ان کے ایک سیاسی مجبوری بھی ہے کہ وہ اس اپنے سخت موقف کے اوپر قائم رہیں اور یہی جب اب الیکشن بھی ایک گھر سال کے بعد الیکشن بھی آنے والا ہے تو اس اس محول میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے کہ وہ انڈیا کو کسی قسم کی کوئی لچک کے بارے میں کوئی لچک دکھا سکیں اور افغانستان کی جو صورتحال خراب ہو رہی ہے جس طرح وہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہے اور انڈیا چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کا اثر و رسوخ قائم رہے اور اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس کو مکمل وہ فوجی امداد بھی دے رہے ہیں اسلاح بھی دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں تو اور بھی پاکستان کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ آٹھ دس لاکھ اور افغان مہاجر ہمارے آ جائیں گے ملک کے اندر درست فرما رہے ہیں سر آپ سچویشن اگر وہاں پر گر پڑ ہوتی ہے تو حارس نواز صاحب بھی مجھے جوئن کر چکے ہیں حارس صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گی دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں حارس صاحب افغانستان کا معاملہ افغانستان کی سفیر کی بیٹی والا معاملہ سر کہاں پر آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خانز آپ نے پیر اس بات کا تذکرہ کیا ہی افغانستان کا ایک گروپ پا رہا ہے ان کو سیف سٹی کیامراز کے ذریعے وہ تمام فوٹیجز جس کے ذریعے دیکھا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کہاں کہاں گئی تھی کس کس طرح سے انہوں نے کیابز بدلی تھی موبائل فون پر بات کر دی رہنگ تھی وہ سب کچھ ان کو دکھایا جائے گا افغانستان مسلسل پاکستان کے خلاف سے لابنگ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا کلیر سریٹ ڈراما تھا پہلے تو یہ بات بتائیں کہ کبھی بھی ایمبیسٹر کی بیٹیاں یا فیملی ان کی کیا ٹیکشوں میں سفر کرتے ہیں دیا کیونہ ویڈی کچھ ٹرانسپورٹ ڈائیور ہوتے ہیں سیکیورٹی دی جاتی ہے اور اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ نے within 48 آرز each and everything کھول کے رکھ دی اور اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے without thinking without giving any time وہ بڑے مدے سے باہ آفغانستان میں تورین کا اب نہ بھلا لیے سفارت کار ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اشرف غنی اور نیشنل سکوڑی ایڈوائزر کتنی ان کے پاکستان کے خلاف ان کے دل میں نفرت ہے ان کے ساتھ پاکستان نے ہر ہر موقع پر ان کا فیال کی ہے اور لیکن کیونکہ یہ totally controlled Americans کے اور اس کے بعد ان کے through union سے یہ ان کی مردی کے باتیں کر رہے ہیں چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو کسی حالت میں بھی کامجابی نہ ہو پیس امن کروانے کی امن کروانے کی اس کے بعد حالات ٹھیک کرنے کی کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں والا حالات ٹھیک ہو اگر حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کی گورنمنٹ کو بولیہ بس طرح گول کر کے واپس بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ سارے important لوگ ہیں یہ افغانی افغان افغانستان کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں ہے اور سیکنڈ یہ کہ جتنا لڑائی چکڑا وہاں پر ہوگا اتنا ہی Americans اور Indians اور فوجوہتی لنڈنگ کو سپورٹ کریں گے اکنامی کے لئے یہ ایک وجہات ہے سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اگر امن افغانستان میں ہو جائے گا تو سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا پاکستان کو اور کیونکہ سینٹلیشیا سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے ہماری connectivity ہو جائے گی بلوڈستان میں بڑا کٹیگوری کے لئے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 5 آگست 2019 کا جو فیصلہ تھا بھارت کا جب تک اس کو ریورٹس نہیں کیا جاتا تب تک تو سیفریقی اجلاس نہیں ہوں گے تو سر اس اجلاس کے نہ ہونے سے پاکستان کو مزید نقصان نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ پھر افغانستان نہیں اٹھائے گا سر آپ افغانستان کی باتیں رہے ہیں انڈیا کی باتیں رہی ہیں جی میں انڈیا سے ریلیٹ کرتے ہوئے افغانستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے ہمارا پرائم نیسٹر کے اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ کا کانچارٹ بڑا چیئے رہے ہیں انڈیا ہم ذاکرہ جب ہوں گے جب وہ ایک روڈ میں آپ پر اکلیز دیں کشمیر کے بارے میں کہ وہ کس طرح اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں پانچ اگرس کے ایکسن سے اوپر نمبر دو کہ افغانستان سے پاکستان ہر حالت میں کوشش کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کے سامنے افغان ایک جو طالبان گئے ہیں انڈی بہاں گئے ہیں چائنہ گئے ہیں وہ آپ انہیں اکرات کرنے کے لیے اور پاکستان نے ان کو بریف کر کے بھیج ہے پاکستان چائنہ کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے بھی اٹ لیسٹ اگر افغان طالبان آپ بھی جاتے ہیں تو وہ نہ تحریک طالبان کو سپورٹ کریں گے نہ انڈین بروکوں آپریٹ کرنے دیں گے اور نہ اسی طرح ترکنستان کے ترکنستان کے لوگ جو ہیں جو ایک آرگنیزیشن ہے جو اوئی کر کے مسلمانوں کے لیے چائنہ ہوتھ تنگ کر دی ہے وہاں پہ ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ ابھی چاہمزاکرات شروع چکے ہیں اور طالبان جو ہیں وہ بہت سمجدار ہو گئے ہیں جو اونڈ مونڈ پون پرابا وہ اب قابض سے اس کو انسرگل کر کے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اس لیے کہ وہاں پر وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیدر افغان پیزلنگ سوٹ سرنڈر اور پیرا مزاکرات کرتے ہیں یا ہم نے آپ کو پیس منصوبہ دیا آپ اس کو اپنا پلان دیں تاکہ کہیں نگے وائیر میڈیا نکال لیں آنسر ہی کہ وہاں پر ایک ایتنک بیلنس گورنمنٹ ہونی چاہیے جس پر آپ ممکل لکھیں بلکل ٹھیک ہے حارس نواز صاحب ادان عادل صاحب بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا کراچی میں کورونا ویکسین لگوانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچی بزرگ خواتین شہری ویکسینیشن کے انتظار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گھنٹوں انتظار کے بعد انہیں دوسری ڈوز نہ ہونے کا بتایا جا رہے ہیں زلی ویکسینیشن مراکس پر ویکسین کے قلط بھی دیکھنے میں آ رہی ہے ان سینٹرز میں ایسو پیس کی دھجیاں تو اڑائی ہی جا رہی ہیں اور کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا بھی نہیں ہے اس وقت ایکسپو سینٹر کے باہر سما کے نمائندے ہیں حزیفہ موجود ہیں حزیفہ اب تو رات ہو چکی ہے کیا بھی طویل لائنیں لگی ہوئی ہیں سیکنڈ ڈوز والا مسلہ ل ہوا جی کرن جس طرح آپ نے بات کی کہ صبح سے ہی لائنیں بہت زیادہ کتارے لگی ہوئیں گے اور شیریوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اس وقت جو ہے مغرب ہو چکی ہے لیکن اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آ بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی ایکسپو سینٹر کے اندر موجود ہیں ایکسپو سینٹر کے اندر رکھے جو رستہ ہے وہاں پر بھی کتارے لگی ہوئے ہیں اور جو اندرونی حصہ ہے جہاں پر ویکسین لگائی جا رہی ہے وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ انتظار کریں جس طرح آپ نے سیکنڈ ڈوز کی بات کری تو سائنو فارم کی سیکنڈ ڈوز جو لوگ لگوانے آ رہے ہیں انہوں نے یہ شکایت کیے کہ سائنو فارم کی سیکنڈ ڈوز نہیں مل رہی ہے اس کی شورٹیج ہے اور اس کے ساتھ دوسری ویکسین کی بھی جو ہے وہ کھیپ کم ہوتی جا رہی ہے یہاں پر سائنو ویکسین کی بھی کھیپ کم ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ویکسین اس کی بھی شکایت مل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو کرونا کا ڈر نہیں ہے بلکہ سم بند ہونے کا ڈر ہے یا پھر تنخواہوں کا ڈر ہے کیونکہ جتنی لوگوں سے ہم نے بات کیونہوں نے یہی بتایا کہ پہلے ہم ڈر رہے تھے ویکسین لگوانے سے کیونکہ آپ منڈیٹری کر دی گئی ہے یہ چیز سم بند ہو سکتی ہے اور کچھ اداروں نے اور کچھ جو ہے وہ انڈسٹریز نے بھی اس بات کو لازم کر دیا کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کی تنخواہ روک دی جائے گی تو اس چیز کا بہت زیادہ ڈر لوگوں میں دیکھنے ہم آ رہے یہ جو میں مناظر دیکھ رہی ہوں نا یہ جو میں ہوائی مناظر دیکھ رہی ہوں یہ ڈرائگن جیسی جو لائن بنی ہوئی ہے جو ایسو پی ہے چھے فٹ کا سماجی فاصلہ رکھنا ہے لیکن یہاں تو مجھے آدھے فٹ کا فاصلہ بھی درمیان میں دکھائی نہیں دے رہا ہے جتنا قریب قریب لوگ موجود ہیں تو جو انتظامیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے شہریوں کو وہ نہیں دیکھ رہی ہے وہ تو خود موجب بن رہے کرونا پھیلانے کا اتنے سارے لوگ مجمع کے ساتھ اور آس پاس موجود ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے اسے دیکھیں انتظامیاں جو ہے وہ صرف تماشائی بنی ہوئی ہے میڈیا کے لیے تو بہت سکترین پالیسیز کر دی ہیں کہ ہمیں سینٹر میں اندر جانے کی جات نہیں دے رہے لیکن اندر کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہی ہے کیونکہ نہ ماسک لگا رہے لوگ نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جارہا کوئی انتظامیاں موجود نہیں ہے جو لوگ کو یہ باور کرائے کہ آپ جو ہے وہ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں یا ماسک لگائیں اور اس طرح کے ایسو پیس کی اخلاف ورزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جب ہی میڈیا کو بھی سینٹر سے باہر رکھا گیا ہے تاکہ ہم یہ چیز نہ دکھا سکیں لیکن ہم سما کے ناظرین کو یہ چیز اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ ایسو پیس کی دجیاں اڑائی جاری ہیں سما کے ناظرین کو یہ دکھانے کی بھی ضرورت تجاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کراچی میں 30% ریشو ہو گیا ہے اسپطال بھر گئے ہیں بڑے بڑے اسپطالوں نے بد کر دیا ہے مزید وہ مریض لے نہیں رہے ہیں تو اس سے صرف اسی طرح سے بچا جا سکتا ہے کہ ہم احتیاط کریں ایسو پیس کا خیال کریں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حلی کے بعد